خواتینوں حضرات آپ کو سرکاری ایوارڈز کی اس پر رونک تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ایوارڈ لینے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا جنابِ قاسم کو جنابِ قاسم ایک کچھے کے ڈاکو ہیں جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز اپنے ہی گھر سے اپنے باپ کی جیب کاٹ کر کیا اور آج گھروں کو مسمار کرنا ہو یا پھر زمینوں پر قبضہ کرنا ہو آپ اپنا کوئی سانی نہیں رکھتے سندھ کے وہ دور دراز گاؤں جہاں آج تک حکومت پانی تک نہ پہنچا سکیں وہاں آپ نے اغوا برائے تاوان کی بنیاد رکھی آپ دو بار میمبر نیشنل اسمبلی بھی رہ چکے ہیں آپ کی ان بے شمار خدمات کے عوض آپ کو ستارہِ تھا دیا جاتا ہے جنابِ قاسم کے بعد اب ابوارڈ کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا جنابِ دانیال کو جنابِ دانیال ایک معروف صحافی ہیں جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ٹی سی سے کیا اور کرتے کرتے اتنا اوپر چڑھ گئے کہ اب مزید اوپر چڑھنے کی گنجائش باقی نہیں ہے جہاں دیگر صحافی برش سے پولش کرتے رہے وہاں جنابِ دانیال نے زبان سے چاٹ کر اپنا ایک منفرد مقام بنایا اچھے دور میں مہنگائی دکھانا اور مہنگائی کے دور میں اچھا دور دکھانا آپ کا ترہِ امتیاز ہے آپ کی ان خدمات کے عوض آپ کو ستارہِ لفافت دیا جاتا ہے جنابِ دانیال کے بعد اب میں دعوت دینا چاہوں گا محترمہ نسرین بیگم کو محترمہ نسرین بیگم نے اپنے کریئر کا آغاز فلک شگاف تھمکوں سے کیا ان کے تھمکوں سے آج بھی دشمن کے جسموں پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے ان کی ایک مسکان سے سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آتا ہے اور سوشل میڈیا پر ان کی وائرل ویڈیوز کی وجہ سے پچھلے ایک سال میں ڈیٹھ کروڑ لوگ سطحِ غربت سے باہر آ چکے ہیں آپ کو مادرِ ٹک ٹوک بھی کہا جاتا ہے آپ کی ان بے شمار خدمات کے عوض آپ کو ستارہِ ٹھم ٹھم دیا جاتا ہے محترمہ نسرین بیگم کے بعد اب آخر میں میں دعوت دینا چاہوں گا جنابِ ڈاکٹر سعید کو جنابِ ڈاکٹر سعید نے اکسفرڈ یونیورسٹی سے بائیو ٹیکنالوجی میں پی اچ ڈی کر کے اپنا وقت برباد کیا آپ نے اپنے شعبے میں کموں بیش ڈیٹھ سو کتابیں لکھ کر ہزاروں کاغذ زائر کیا آپ نے وطن کی خدمت کی خاطر برطانوی نشنالٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہ دیا اور پاکستان میں مسلسل سکونت اختیار کر لی جس کی وجہ سے پاکستان کو فورن ریمیٹنس کی مد میں کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا آپ کی ان حرکات کے عوض آپ پر خصوصی ٹیکس آئے کیا جاتا ہے موسیقی